نظرین پاکستان میں ہونے والی چیمپینز ٹروفی کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے جائشاہ کا ایک حالیہ بیان سامنے آ رہا ہے جس میں انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی چیمپینز ٹروفی میں بھارت کی ٹیم کی قیادت روحت شرما کریں گے انہوں نے بھارتی ٹیم کے کپتان روحت شرما کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ چیمپینز ٹروفی کو جیت کر بھارت لائیں اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وٹسی کا فائنل جو ہے وہ بھی بھارت جیتے نظرین کچھ دن سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کیا پاکستان میں بھارت کی ٹیم آئے گی اور کھیلے گی اور کیا پاکستان میں ہونے والے چیمپینز ٹروفی میں بھارت کی پرانی ٹیم آئے گی یا نئے چیرے آئیں گے لیکن اب جائشاہ نے کنفرم کر دیا ہے شاید زمبابوے والی ہار کے بعد یہ کنفرم ویسے بھی ہو چکا تھا کہ اب انڈیا کی جو نئی ٹیم ہے وہ اس قابل نہیں ہے تو وہ چیمپینز ٹروفی میں ان کو بھیجیں کیونکہ زمبابوے سے آر چکے ہیں اس لیے جائشاہ نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ اعلان کیا ہے بقاعدہ ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے کہ جائشاہ کی طرف سے روحت شرما کو وٹسی اور چیمپینز ٹروفی تک کپتان برقرار رکھا گیا ہے اور وہ پاکستان میں ہونے والی چیمپین ٹروفی جا ہے اس میں حصہ لیں گے اور بطور کپتان جو ہے وہ ٹیم کو لیڈ کریں گے ناظرین یہ جائشاہ وہی ہیں جنہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ہماری موجودہ ٹیم کے صرف تین پلیر جو ہیں وہ زمبابوے جا رہے ہیں باقی سارے نئے لڑکے ہیں اور انہوں نے یہ کہا تھا اتنا گرور کر رہے تھے کہ ہماری جو ٹیم ہے نا ہم تین مختلف ٹیمیں ابھی سے میدان میں اتار سکتے ہیں اور اس کا پہلا نتیجہ جو ہتمی اور سرکاری نتیجہ جسے کہہ سکتے ہیں آپ زمبابوے کے خلاف آیا جہاں پہ زمبابوے نے بھارت کو ایک تاریخی شکست دو چار کیا اور ان کو یہ بتا دیا کہ ویراد کوہلی اور روحید شرمہ کے بغیر آپ کی حیثیت کیا ہے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کی جئے گا